السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو کیا ٹوٹی ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہے آپ سے گزارش کی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ جس جانور کی سینگ ٹوٹی ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھیں جس جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہو اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدھی سینگ ٹوٹی ہے تو قربانی ہو جائے گی آدھے سے زائد ہے تو قربانی نہیں ہوگی یا ایک سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی دونوں سینگ اگر ہے تو قربانی ہوگی دیکھیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی بچپن ہی سے سینگ نہیں ہے کیونکہ بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن سے جن کی سینگیں نہیں ہوتی ہیں تو ایسے جانور کے بارے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر کسی جانور کے بچپن سے ہی سینگ نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن جس جانور کی سینگ تھی لیکن بعد میں ٹوٹ گئی تو پھر اس جانور کی قربانی کا حکم کیا ہوگا تو دیکھئے اگر کسی جانور کی سینگ تھی بعد میں ٹوٹ گئی تو ہمارے فقہ اکرام نے فرمایا ہے کہ اگر جانور کی سینگ ٹوٹ گئی اور زخم جو ہے وہ موجود ہے اب چاہے آدھی ٹوٹی ہو چاہے پوری ٹوٹی ہو اگر جانور کی جو ہے وہ سینگ ٹوٹی تھی زخم جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ان صورتوں کے اندر جو ہے اس جانور کے قربانی نہیں ہوگی کیونکہ وہ عیبدار قرار دیا جائے گا لیکن اگر کسی جانور کی سینگ بچپن میں ہی ٹوٹ گئی تھی زخم ہوا اور پھر زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا اور اس کی سینگ دوبارہ نہیں لگی نہیں جمی تو پھر ان صورتوں کے اندر اس جانور کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے سینگ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو زخم نہیں ہونا چاہیے اگر زخم ترو تازہ ہے زخم ہے اور جانور کے اندر زخم دکھائی دے رہا ہے تو پھر اس کو عیب دار مانا جائے گا اور اس جانور کے قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر بہت پہلے اس کی سینگ ٹوٹی تھی اور پھر زخم پر دوا مرہم پٹی کرتے ہوئے اس کے زخم کو ٹھیک کر دیا گیا تو پھر اب کوئی حرج نہیں ہے اب وہ عیب جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب ان صورتوں کے اندر اس جانور کے قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی یہ نہیں کہ اگر آدھی سینگ ٹوٹی ہے تو ہو جائے گی آدھے سے زائد ہے تو قربانی نہیں ہوگی سینگ کے آدھے اور زیادہ کا لحاظ نہیں کیا جائے گا اس کے زخم کا لحاظ کیا جائے گا اگر زخم ہے تو قربانی نہیں ہوگی لیکن اگر زخم نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئے ہوگی اگر نہیں آئے ہی تو آپ کمنٹ کے ذریعے وہ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ